پی ٹی آئی اور لاہور کی انتظامیاں پھر آمنے سامنے عمران خان کا آج لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان ڈی سی رافیہ حیدر نے ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کر لی کہا کرکٹ میچ کی وجہ سے ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ٹیم کی عام دورفت کی وجہ سے انتہائی حساس دن ہے زلے شاہ کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی گاڑی کا مالک پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب کا رکن راجہ شکیل ہے پنجاب حکومت نے سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا راجہ شکیل نے یاسمین راشد کو معلومات دی کہ گاڑی سے بندہ ہٹ ہوا راجہ شکیل یاسمین کے ساتھ زمان پاک گئے یاسمین راشد نے واپسی پر کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں ہم سنبھال لیں گے زمان پاک میں سازش رچائی ملبا حکومت پر ڈال دیا پی ٹی آئی نے زلے شاہ کے والد کو ایک کروڑ دینے کا لالچ بھی دیا وزیراعلا محسن نقوی نے سچائی میڈیا کے سامنے رکھ دی کیا قتل کا الزام لگانا اتنا آسان ہے ہمارا بھی خاندان ہے کیا ہمیں دھرٹس نہیں آسکتے ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جوں گا میں تو نہیں آنا آپ بلکل آئیں اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں بات کریں سو فیصد کریں گے لیکن یہ دھمکی سے گلم گلوت سے ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا گھر چلا جاؤں گا مگر دباؤ میں نہیں آؤں گا وزیراعلا پنجاب موسم نقوی ٹٹک کہا دھمکی گالیوں اور ٹویٹ سے نہیں گھبراتا عمران خان سیاست کریں جھوٹا الزام نہ لگائیں لوگوں کو گمراہ نہ کریں الیکشن کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس منصب پر نہ بیٹھا ہوتا تو کسی اور طریقے سے جواب دیتا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والے ویڈیو جالی ہے چھے بچ کر باور منٹ پر ایک ویگو ڈالا لاش سرویسز اسپطال لائیا ایک اتیس کیمرو کی مدد سے گاڑی وارث شاہ روٹ سے برامت کر لی آئی جی پنجاب عثمان انور کہتے ہیں زلے شاہ کی موت کو استعمال کیا جانا تھا تمام شواہد عدالت میں پیش کریں گے آئی جی کی مقتول کے گھر آمد ورسہ سے تازیت کی جیسے ہم لنکرز کلونی سے مال پر چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو وہ بندہ گر جاتا ہے ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا اپنی گاڑی میں جو ہے موو کیا وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی تو پھر ہم اسے سیدھا سرویس ہاؤسپیٹر لے کے آئے ہیں زلے شاہ کا حادثہ کیسے ہوا گاڑی کے ڈرائیور نے سچ اگل دیا ملجم جہانزیب نواز نے بتایا کہ آٹھ مارچ کو ہماری گاڑی کی زلے شاہ سے ٹکر ہوئی گاڑی میں لے کر سی ایم ایچ گئے رش زیادہ ہونے پر پھر سرویسز ہسپتال پہنچے ڈرائیور جہانزیب کے دوست عمر فرید نے بھی زلے شاہ کی حادثہ و موت کی تصدیق کی ملکر کلونی سے ہم نکلے ہیں سروس روڈ پہ تو ہم چڑھنے لگے ہم آر روڈ پہ آگے وہ روڈ کے نا نصف مطلب درمیان میں چال رہا تھا تو اس کو جس سائٹ پہ میں بیٹھا تھا اس سائٹ سے داری لگی تو وہ گر گیا ہم آر ہمارے سکوڑ ریلی میں شکت کے لیے زمان پارا پرچے کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں گرفتار کر لے گا پیزا بیٹ میں بٹھا لے گا بختر بختر اس طرح ہماری اور دوست بھی گرفتار ہو گئے آتے ہیں جس میں محسن شاہ کاشب بھائی زلے شاہ بھی پیش میں موجود تھا ہم نے دروازہ کھڑ گایا کہ ہمیں واش روم آیا ہے تو انہوں نے سائٹ پہ گاری رکھی اور بختر بختر ساری واری واری ہم بیگر میں سے اترے اور پیشے ہمارے زلے شاہ بھی بیشے پیشے اتر کے اپنی آبے چل پڑا ملزم محسن شاہ اور پی ٹی آئے کارکن اشتیاط نے بھی سچ کی کڑیاں کھول دیں اعترافی بیان میں کہا کہ آٹھ مارچ کو پولس نے ہمیں زمان پاک سے گرفتار کیا پولس قیدیوں والی وین میں بٹھا کر لے گئی گرفتار کارکنوں میں مدسر شاہ اور زلے شاہ بھی شامل تھے ایک لڑکے کو واش روم جانا تھا تروازہ کھولا تو ہمارے سارے ساتھی وہاں سے نکل گئے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش میں پبواد چودری اپنے ہی تضادات کے سبب لڑکھڑا گئے جس حادثے کو قتل بنانے کے لیے پریس کامفنس بلائی اسے حادثہ کہہ دیا سمحلنا مشکل ہوا تو آئے ماہ شائن کرنے لگے لاشوں کا منتظر گد کہلاتا ہے سیاست دان نہیں ماریم نواز کا عمران خان پر تن کہتی ہیں جس کی سیاست لاشوں کی محتاج ہو جائے اس کا ہر ہر بار ناکام ہو چکا ہے وہ جان گیا ہے کہ شکست اس کا مقدر بن چکی ہے عمران خان آئی ایم ایف پروگرام ناکام بنانا چاہتا ہے عمران خان چاہتا ہے ملک میں عدم استحقام کی آگ بھڑ کے سڑکوں پر افراتفری اور فتنہ و فساد کسی ایجنڈے کا حصہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کے عمران خان پر بار یہ نہیں چاہتا کہ غریب عوام کو مہنڈ آئی اور معاشی دباؤ سے نجات پہ لے ایڈشن سیشن جج نے شہباز گل کی فرد جرم محقر کرنے کی درخواست مسترد کر دی فرد جرم کے لیے 22 مارچ کی تاریخ مقرر شہباز گل نے عرشت شریف قتل کیس کے فیصلے تک فرد جرم محقر کرنے کی درخواست کی تھی چودری شجاعت حسین سے چودری سرور کی ملاقات سابق گورنر پنجاب نے مسلمین اقاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا چودری سرور خقاف لیگ پنجاب کا صدر بنایا جائے گا مرکزی چیپ واربنائزر کی زمداریاں بھی دی جائیں چودری سرور آج ایک بجے پریس کانفرنس پر آئندہ کے لاحے ملکہ اعلان کریں گے شیخ قبرا میں قتل کی لرزہ خیز باردار معمولی تنازے پر سیکیروٹی گارڈ نے ملز مالک کو قتل کر دیا بعد میں اپنی بیوی دو بچوں اور سالی کو بھی مار ڈالا پولیس نے ملزم تنویر کو گرفتاد کر دیا چٹے انٹرنیشنل پاک آرمی ٹیم سپیرٹ کے مقابلے اختتام پزی پاک آرمی کی سات اور دس بین الاقوامی ٹیموں نے مقابلوں میں حصہ لیا مقابلے پبی کے پہاڑی علاقوں میں سات سے نو مارچ تک جاری رہے آرمی چیف اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے چنرل آسم انیر نے ٹیموں کی پیشہ برانہ سلاحیتوں کو سراحہ مقابلے کے شرکہ کو انعامات اور تمغے بھی دیئے لاہور میں انٹرنیمنٹ سٹی بنے گا برطانیہ اور دبائی کی کمپنیاں منصوبہ مکمل کریں گی روڈا اور بین الاقوامی کمپنیوں میں مقاہمت کی یاد داشت پر دستخد وارٹر پاک، میوزیم، کمیونٹی سنٹر، سپورٹس کمپلیکس بھی منصوبے میں شامل لاہور سرویسز اسپتال کے گانی بلوک میں بھتا مافیہ کا راج مریضوں ان کے لوائقین سے پیسے بٹورے جانے لگے واش روم جانے کے بھی پیسے چارج علاج کے لئے آنے والے مشکلات سے دو چارج انتظامیہ کو متعدد شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہوگی حضرت لال شہباز قلندر کے عرص کا آغاز ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری تقریبات کا افتتاہ گوونر سندھ نے مزار پر پولوں کی چادر چڑھا کر کیا سیکیروٹی کے سخت انتظامات تین روزہ عرص کے دوران عدبی کانفرنس اور ملاقرہ کے مقابلے بھی ہوں گے داہور میں عظیم صوفی بزرگ مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ کا عرص شروع شام میں چراغہ کیا گیا ملک بھر سے عقیدت بندوں کی شرق محفل سامان کا بھی احتمال دربار کے اطراف کھانے پینے کے سٹال سچ گئے کوئٹا گلیڈیٹرز کا پی ایس ایل زبوریا بستر گول ملتان سلطانس نے نو رنز سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا ملتان سلطانس نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو باسٹھ رنز بنائے عثمان خان نے ایک سو بیس اور کپتان محمد رزوان نے پچپن رنز کی شاندار ایننگز کھیلی سواب میں گلیڈیٹر دو سو ترے پن رنز بنا سکی اور ملتان سلطانس کے عثمان خان کا لاتھی چارج چھتیس گندوں پر تیز ترین سنچری سکوٹ کر ڈالی ایک روز قبل رائلی روسو نے اکتالیس گندوں پر سنچری بنا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا